عمران خان صاحب کے بہت قریبی شیخ رشید احمد صاحب جنہوں نے آج ایک ٹویٹ داغا ہے اور ایک ملاقات سے متعلق داغا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راولپنڈی میں ہونے والی جو میٹنگ ہے وہ پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی اس سے پھلے سیٹیز ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا اس پر جب ان سے پوچھا گیا کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں باتچیت ہو رہی ہے اب خاجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ صرف میٹنگز ہیں باتچیت ہو رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے صرف ملاقاتیں ہیں نانا صانواللہ صاحب پہلے کہہ رہے چکے ہیں کہ اس کا کچھ نکلنا نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو کوئی تشویش ہے ان میٹنگز سے متعلق کیا یہ میٹنگز وہی ملاقاتیں ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں یا ہم سمجھتا چاہ رہے ہیں فروہ ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہم تو کچھ عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہائنڈ دو سینز باتیں چل رہی ہیں مگر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ ٹیر لیول کی یہ باتیں چل رہی ہیں اور آرے فروی صاحب ان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ عرصے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی کوشش ہے کہ راستہ نکلے تاکہ پارلیمنٹ واپس جائیں اور وہاں جا کے یہ تیہ کریں کہ جی کب الیکشن ہوگی اور کس قسم کی کیٹیکر گورنمنٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ اور یہ لاؤں مارچ یہ صرف ایک دھمکی ہے اور اس سلسلے میں نے اس کا پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں اشارہ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہائی اپس کے ساتھ بھی خان صاحب کی ایک آدھ میٹنگ ہوئی ہے اب شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ میٹنگ اور ہونے جاری ہے مجھے نہیں پتا ہونے جاری ہے کہ نہیں ہونے جاری ہے ایک بات واضح ہے اس وقت سوشل میڈیا کی اوپر پوری ایک کیمپین چل رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے جس کے لب لباب یہ ہے کہ ہماری تیہ ہو گیا ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ تیہ ہو گیا ہے یہ گورنمنٹ جا رہی ہے ہم الیکشن ہمیں مل رہے ہیں مارچ میں اندر فروری مارچ میں ہمیں الیکشن ملیں گے اور ہم الیکشن جیتیں گے اور ہماری حکومت آ رہی ہے اگلے سال اور یہ پورا ایک پروپاگینڈا چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان کی یہ بھی بات مان لی خان کی یہ بھی بات مان لی خان کی یہ بھی بات مان لی جیسے کہ بس اب انتظار کرے ہیں اب ہم اقتدار میں واپس آنے والے ہیں یہ پورا ایک تفسرے چل رہے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر ایسے لگتا ہے کہ بڑے کوئی انسائیڈر آنیلیسز ہو رہے ہیں یہ اور خبریں دی جا رہی ہیں جو سے کچھ صحافی بھی یہ خبریں دے رہے ہیں تو اچھا اب اس کو جو یہ جو تجزیح آ رہے ہیں یا خبریں آ رہی ہیں اس کو پھر میں نے چیک کیا اپنی چڑھیا کو بیج کے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور ان میں کتنا فرق ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ابھی کچھ تیہ نہیں پایا ابھی باتچیت ہونی ہے اور اس کے اندر دونوں نے سائیڈ سے اپنا موقف پیش کرنا ہے خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ سیرویشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور دخل نہیں دینا چاہیے دوسری طرف ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہ یہ معاملہ تیہ کرائیں اور وہ بھی اپنے حق پہ تیہ کرائیں تو ایسے نہیں ہوگا حالانکہ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشنٹ ہوں اسی پھڑ کے رکھے پھڑ لیا ہے انہوں کی وہیں یہ اڑیا آ رہے ہیں ہن جو اسی کم آنگی ہوئی ہوئے گا اور وہ ساڑی ہر گل مندے پہ نے اور یہ جو پی ڈی ایم کی گھمت بیٹھی ہوئے ہیں ان کی اپ چھوٹی ہونے والی ہیں اچھا حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ کوشش خان صاحب کی ہے کہ کسی طریقے ساتھ لانگ مارچ کی دھمکی دے کے اور اپنا کوئی موقف جو ہے اس کو ایکسپٹ کروا لیا جائے وہ کیا ہے کہ جی دو ان کے ڈیمانڈز ہیں ایک یہ کہ جی آپ شباز شریف صاحب آرمی چیف نے اگلا نہیں لگائیں گے اور دوسرا یہ کہ فروری میں ہم آج سے پہلے پہلے الیکشن ہو جائے گا اور جب الیکشن ہو جائے گی خان صاحب کو یہ کہنا میں ہی جیتوں گا اور پھر میں آکے نیا ہمی چیف لگاؤں گا یہ دو ڈیمانڈز ہوں گے میں آپ سے یہ کہہ دوں دونوں ڈیمانڈز ریجیکٹ ہو گئے ہیں اچھا جی بالکل تو یہ جو شیخ رشی صاحب اتنا اتراہ رہے ہیں تو یہ میں شیخ صاحب کا یہ وہی پروپاگینڈا ہے شیخ صاحب جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں پیشنگوئیاں کرتے ہیں اوہ ہونے جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ تو کہہ رہے آخری راؤن ہے دس دن کی گیم رہ گئی ہے ہاں تو اب دس دن جو ہے نا اسی لیے نا کہ یہ دس دن کا تو خان صاحب نے ٹائم دیا ہوئے نا فروا کہ جی ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے انڈ او اکٹوبر سے پہلے پہلے تو یہ دس دن کی دھمکی ہے کہ دس دن کے اندر اندر تیہ کریں سارا کچھ نہیں تو ہم آ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تیہ شاید کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہے اس کا یہ ضرور ہوگا کہ خان صاحب کو راستہ دکھایا جائے گا کہ آپ جائیں پارلیمنٹ میں اور ادھر سے اسٹیبلیشنٹ جو ہے وہ نونلی کی قومت کو کہے گی جی تسی بھی تھوڑا جب پچھے اٹھو خان صاحب کو کہیں گے کہ ان کو منع لی ہے دو اک مہینے آپ پارلیمنٹ میں جائیں نا تو وہاں جا کے یہ کریں خان صاحب پرپاگینڈا کر رہے ہیں نونلی والے جو ہیں وہ بیٹھ گئے جا کے پی ڈی ایم والے اور بائی دو اے میں یہ آپ سے کہوں پریشر ضرور ہے پی ڈی ایم پر کہ جی آپ خان کی کچھ بات تو مانیں وہ ظاہر ہے شروع میں یہی کہیں گے کہ جی ہم کوئی بات نہیں مانتے پی کس ان کو نکال دی سکتے اتنی آسانی نہیں ان کو نکالنا مگر دیکھئے اسٹیبلشن کے پاس بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی سکرو ڈرائیور ہوتا ہے اچھا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اپنا سکرو ڈرائیور استعمال کریں اسٹیبلشن جا کے کہہ رہی ہے ان کو پی ڈی ایم والوں کو کہ جی تسی وہ کہندہ ہے مارچ تسی جون جولائیچ کرا لونہ الیکشن ایک دو مینے گے کر لو تاکہ انہوں بھی ملے کچھ وہ کہہ سکے کہ میں نے کروایا ہے اور آپ کو بھی اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے ہم اچھا جب وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوں پھر ایمکیویم جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ساڑھے تین سال بڑھ بگر مکننے ہم ساڑھے تین سال بڑھ کیتا ہے ان اگر تین مینے دو مینے اورنی بڑھ کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ آپ سمجھ رہے ہیں اشارے اشاروں اشاروں میں گفتی ہوئی ہیں ہوتا ہے کہ جی پھر ٹھیک ہے پھر تو وہ ادھر سے پھر ایم کیو ایم جو ہے ان کو اشارہ ہو جاتا ہوگا کہ جی پھر توسی تھوڑی جی اکھر شکاں کٹو تو اس قسم کی گیمز چل رہی ہیں خان صاحب کو جانا ہی جانا ہے پارلمنٹ اور وہاں جا کے تیہ کرنا ہی کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کسی صورت میں بھی مارچ سے مارچ میں مارچ سے پہلے جو خان صاحب چاہ رہے ہیں وہ الیکشن ہونے مشکل ہے اس کے لیے دسمبر میں اس گورنمنٹ کو جانا پڑے گا یہ کیٹ اکر گورنمنٹ آنی پڑے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ مارچ اور جون کے درمیان کوئی کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے possibility ہے اور میرا یہ میرا خیال ہے کہ جنرل باجوا کی یہ کوشش ہے کہ ان کے جانے سے پہلے کچھ تیپ آ جائے اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے دس دین اگلے پدھرہ دین because actually تو ابھی جنرل باجوا نے تو نومیمبر کے انڈ میں جانا نا میرا یہ خیال ہے کہ نومیمبر کے انڈ سے پہلے کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور صرف اس پہ نہیں کہ الیکشن کب ہونے اگلے تائناتی پہ بھی ہوگی اس پہ بھی ہو سکتا ہو جائے اچھا بیکر دیکھئے اگر تو صلاح کے ساتھ الویدہ کافلہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے نا خیر کے ساتھ رخصتی بھی ہو گئی ٹھیک ہے جی اور برات بھی چل پڑی لہور سے ٹھیک ہے جی اور دولا بھی اور دولن تیار بیٹھے ہیں اچھا جی چلو شادی جڑی یہ جون جلائیج کر لیں نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ ساڑے کچھ رشتہ دارہ نے آنا ہے عساق ڈار صاحب نے آنا ہے پیسے شاید سے لے کے کچھ کرنواس تو یہ اس قسم کی گیم چل رہی ہے خان صاحب کی پروپاگینڈا یہ ہے کہ ہم جیت رہے ہیں ٹھیک ہے نونلی کا پروپاگینڈا نہیں ہے وہ بیٹھے ہوئے وہاں ایکشلی ان کے بعد ان کو پروپاگینڈا کرنا بھی نہیں آتا ان کو سیکھنا چاہیے خان صاحب سے بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب جانتے ہیں اس بات کو اور وہ لگے ہیں ڈک کٹ ہوئے نا کٹ ہوئے نا لیکن یہ آج یہ نکل گئے تو یہ تو اڑ جائیں گے تو سیڈی صاحب یہ جو اب یونیورسٹی میں پامفرٹ بانٹنے والا معاملہ ہے اب آپ کو بتا ہے یہ خان صاحب تو تیاری میں انہوں نے کچھ تو فیس سیونگ کے لیے کرنا ہے نا اپسلوٹلی اپسلوٹلی یس خان صاحب نے سیمپل دھمکی نہیں دینی خان صاحب نے یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنا نیوکلئر وپن جو کہ ان کی long march ہے وہ صرف دخوا کے لیے نہیں ہے وہ اب سائلوز کے باہر آگیا ہے اب مسائلز جو ہیں وہ پوائنٹ ہو گئے اوپر آگئی ہیں پہلے تو نیچے سی نا خان صاحب نے اس کو باہر لانا ہے آہ اس چلا رہے ہیں کہ اگلے دس دن کے اندر اندر کوئی سیٹلمنٹ ہو مگر یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ خان صاحب نے لانگ ماچ نہیں کرنی اور اگر کریں گے بھی تو وہ اسی قسم کی پٹیچر قسم کی لانگ ماچ ہوگی جو دھمکی ہوگی مگر ایکچول نہیں ہوگا اسی لیے آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے بھی اپنی جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ کے اندر کنٹیمٹ کی پچیس والی پچیس مہی تھا نا پچیس مہی والی جو کنٹیمٹ پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہے گورنمنٹ کہ اس کا فیصلہ کریں جی کہ وہ اس نے وائلیش کیا تھا کنٹیمٹ آف کورٹ ہے اس کا اور ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی اپلیکیشن ہے کہ یہ پھر دھمکی دے رہا ہے کہ میں آؤں گا بلکل تو ان کو روکے ہم نے تو ون فورٹی فور لگایا ہے تو یہ ساری چیزیں ادھر سے یہ کاروائی ہو رہی ہے ادھر سے آپ نے ابھی بتایا کہ سٹوڈنٹس کو بھی کٹھا کیا جا رہا ہے اور ادھر سے بھی پامپلٹس ہو رہے ہیں سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اسٹیبلشپڑن ہماری بات بان لی ہے ادھر سے یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے ادھر سے دوسرا ڈرامے ہو رہے ہیں عدالتوں کو کہا جا رہا ہے اس کو روکو ادھر سے آپ نے آپ کو پکا کیا جا رہا ہے کہ جی کڑنا ہے جی تکڑو پھر اسی نہیں جان دے that sort of thing اور ادھر سے جنرل باجوا کی وقت آگیا ہے جانے کا اور وہ بھی چاہیں گے کہ جانے سے پہلے کچھ سلا ہو جائے یہ بھی تو ہے نا خان کو بھی neutralize کرنا ہے ادھر بھی کسی کو اتنا positive نہیں جانا یہ ساری games چل رہی ہیں اسی لئے سارے یہ کہتے ہیں اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں فروا پنڈی پلان اور یہ کہ یہ اگلا اکتوبر کا مہینہ بڑا important ہے کہہ رہا ہوں کب سے یہ میں کہہ رہا ہوں اب شیخ صاحب یہی کہہ رہے ہیں سارے یہی کہہ رہے ہیں اکتوبر نومبر اکتوبر نومبر اکتوبر نومبر میں یہ کوئی فیصلے ہونے ہیں